اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز تو کیا حال چالیں امیدہ ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے ہم آج آپ کے لئے ایک نئی ریسپی لے کر آئے ہیں علو پالک اور چکن کی جو بنانے میں نہایت آسان ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ اپنے گھر میں اگائی ہوئی پالک جو ہے اس کو کاٹ لیں گے یہ ہم نے خود گھر میں اگائی ہوئی ہے اس میں نہ تو کوئی اس پر دوائی کا استعمال ہوئا ہے نہ کوئی خاد وغیرہ اس میں ڈالی گئی ہے یہ بلکل گھر کی اور اپنی پالک کو گائی ہوئی ہے جس میں بلکل بھی کوئی ملاوٹ نہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ اس کو کاٹ لیں گے اور اس کو ایک بار اچھی طرح واش کر لیں گے اس واش کرنے کے بعد ہم لوگ اس کو بریک بریک کاٹ لیں گے اس طرح چوب کر لیں گے تمام پالک کو جتنی ہمیں ضرورت تھی یا جتنی ہم لوگ پکانا چاہتے تھے اتنی پالک ہم لوگوں نے کاٹ لینی ہے پالک کاٹنے کے بعد اس کو چار سے پانچ دفعہ جو ہے اچھی طرح جو ہے اس کو واش کریں گے آپ کو پتہ ہے اس پر جو ہے میڈسٹ وغیرہ بہت پڑی ہوتی ہے تو اس لیے آپ اسے اچھی طرح چار سے پانچ دفعہ واش کریں واش کرنے کے بعد ہم لوگ اس کا اگلا پروسس جو ہے وہ اس کو بوائل کریں گے تو اس کو اچھی طرح ہم لوگ بوائل کر لیں گے اور اس کو اچھی طرح کوٹ لیں گے اس کے بعد ہم لوگ اس کو اس طرح کوٹ لیں گے اور آپ سے ترخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈز اور فیملی میبرز کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے تو یہ دیکھیں ہم اس طرح اس کو ایک پیسٹ کی شکل میں بنا لیں گے نہ تو اتنا بری کہ اس کو پکا پیسٹ بنانا ہے اور نہ ہی اس کو اتنا زیادہ موٹا پیسٹ رہنے دینا ہے تو اس کے بعد ہم لوگ اپنا اگلا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں اس کے لیے یہ سب سے پہلے ہمیں ادرک چاہیے جو ہم نے اس کے لیے مسالہ بنایا ہے ٹماٹر چاہیے ہمیں جو ہم نے اس طرح سے گرینڈ کر لیا اس کے علاوہ سرخ میرچ پاورڈر ہلدی پاورڈر اور نمک ہمیں حسب زائقہ چاہیے سب سے پہلے ہم نے ایک کڑاہی میں پیاز اور کوکنگ آئل چامل کر لیا اس کو تھوڑا سا براؤن کریں گے اس کو ہلکا سپکائیں گے پیاز کو اس کے بعد ہم اس میں سب سے پہلے چکن ایڈ کرتے ہیں چکن ایڈ کر کے اس کو تھوڑا سا اس کی بنائی کریں گے اس کا کلر چینج ہونے تک ہم اس کی بنائی کریں گے چکن کی یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھوننا ہے اس کے بعد ہم اگلا پراز سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے جو ادرک اور لہسن اور ٹرمارٹر کا پیسٹ جو تھا وہ ہم لوگ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کی تھوڑی دیر بنائی کریں گے مسالہ جات کی جتنی اچھی طرح بنائی ہو سالن ہو یا کڑائی ہو کوئی بھی چیز وہ اتنی زیادہ مزیدار اور ٹیسٹی بنتی ہے تو اس کی تھوڑی دیر بنائی کرنے کے بعد پھر ہم دوسرا پراز سے سٹارٹ کریں گے اب ہم اس میں ریڈ چیلی ہلدی اور نمک ایڈ کر دیں گے اب ان مسالہ جات کی بھی اچھی طرح ہم لوگ بنائی کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں آلو ایڈ کر دیں گے جو تقریباً آدھا کلو کے قریب ہم نے آلو لیے تھے وہ ایڈ کر دیئے اب ان کو آلووں کو بھی تھوڑی دیر ان کی بھی بنائی کر لیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے انہیں ڈک کر پکائیں گے تاکہ ہمارے آلو اور چکن جو ہے وہ اچھی طرح گال جائیں آپ کو پتہ ہے پالک تو ہم لوگوں نے پہلے ہی بوائل کر لی ہے تو پالک ہماری جو ہے وہ آرڈی بوائل ہے تو یہ دیکھیں ماشالہ بڑی اچھی طرح ہمارا جو ہے وہ چکن اور آلو بون چکے اب ہم اس میں پالک ایڈ کر دیں گے جو پیسٹ بنایا تھا ہم نے پالک کا وہ ایڈ کر کے اس کی بنائی کریں گے اچھی طرح تاکہ یہ مسالہ اور یہ پالک اور تمام چیزیں جو ہے وہ یک جا ہو جائیں اور یہ اچھی طرح پالک بھی گوشت اور آلو کے ساتھ بن جائے آپ کو پتہ ہے کہ یہ بنیوں ہی جو ہے وہ مزیدار لگتی ہے تو ہم اس میں تھوڑی سی گھر کی بلائی ڈال دیں گے تازہ فریش دودھ جو کی ملائی ڈال دیں گے آپ بزار سے لی ہوئی ملائی بھی ڈال سکتے ہیں اس میں ہم نے تھوڑا سا دودھ ایڈ کیا ہوا تھا تو اب اس کی بنائی کریں گے اچھی طرح یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑی ہی اچھا جو ہے وہ کلر آنا سٹارٹ ہوگی یہ دیکھیں اب جو ہے ہمارے پالک اور چکن اور آلو نے گیس چھوڑنا سٹارٹ کر دیا جو ہم نے کوکنگ آئل ڈالا تھا ابھی ہم اس کی مزید تھوڑی دیر بنائی کریں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری جو پالک آلو اور گوشت ہے وہ پک کر تیار ہو چکا ہے اب ہم لوگ اس کو ڈش آؤڈ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑی ہی زبردست ہمارے پالک گوشت اور آلو کی جو ریسپی ہے وہ بن کر تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ دمیں اٹھ رہے ہیں اور یہ اب بلکل تیار ہے کھانے کے لیے بلکل ڈابا سٹائل میں بننا